تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اچھے اور مثالی کردار کے مالک بنیں قرآن حدیث میں بیان کردہ ایک اچھے مسلمان کی خوبیوں کو مجسم کرنے کی کوشش کریں یہاں بھی آپ کا جو علم سیکھنے کا جذبہ ہے وہ کام آئے گا بنیادی خوبیاں جیسا کہ ایمانداری سچائی صلح رحمی مہربانی صبر آجزی اور حسن اخلاق جیسے بے شمار اچھے کام یہ آپ کے اندر رچ بس جائیں اور انتہا ہی کوشش کریں کہ آپ کا کردار ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اکاسی کریں اور چوتھا کام جو ہے بڑا باکمال ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے کہ خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار رہیں کمیونٹی کی خدمت کریں ایک شاعر کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیاں اپنی مقامی کمیونٹی کی مدد کرنے یا کسی خیراتی ادارے کے ساتھ کام کرنے میں مشغول ہو جائیں اور اپنا وقت اور اپنی مہارت یہ رضا کرانہ طور پر ان کو دیں ان کاموں میں صرف کریں دوسروں کی خدمت کریں معاشرے کی ترقی اور اصلاح کی خطر مصبت اثر ڈالنے کا ایک ایک کام کریں کیونکہ یہ ہر عمل جو ہے یہ امدہ عمل ہے اللہ تعالی ہمیں خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار کریں پانچمہ کام بھی فلا کا ہے کہ صدقہ اور زکاة ادا کریں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایک بنیادی اسلامی اصول ہے صدقہ کو باقائدگی سے دینا اپنا شعار بنائیں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اس وقت ہمیں ضرورت ہے جو ملکی حالات ہیں بڑے پریشان کون ہیں اللہ تعالیٰ افراد کی پریشانیاں دور کرے اس ملک کی پریشانیاں دور کرے ہم اس وقت غربت کی لائن سے بھی نیچے جا رہے ہیں اپنا شعار بنائیں کہ یہ صدقہ اور خیرات دیں کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے دونوں کام رضا کرانا عطیات جو کہ صدقہ ہیں اور واجب صدقات جو کہ زکاة ہیں ان کی صورت میں جتنا بھی ادا ہو سکتا ہو وہ ہم اپنے پاس سے تو دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عمال ہے اسی میں سے خرچ کریں تاکہ سخاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اس قرب سے آپ کو مزید جو ہے نا وہ مزے آسل ہو مزید لطف و کرم آپ کو آسل ہو پھٹا کام جو ہم کر سکتے ہیں جی وہ ہے کہ اپنے اہل و ایال اور خاندان کی ذمہ داریاں کو پورا کریں پر حضوری کام ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ اس کام کو پورا کرتے ہیں ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک باپ جو ہے وہ تمام عمر جو ہے نا وہ اولاد کو پالنے کے لیے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ صرف کرتا ہے اور اپنے تمام طرح محنت جو ہے نا وہ ان کاموں میں لگاتا ہے آقا و مولا شافع روز محشر حضرت محمد مصطفیٰ مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے حق میں بہتر ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایمانی اخلاقی اور اقلی تقاضی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اہل و ایال کے ساتھ حسن سلوک کریں گھر کے ماحول کو سکون اور اتمنان والا رکھیں لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں ان کو ہم ترجی دیں ان کی خاطر اپنی تمام ذمہ داریاں دین اسلام کے اصولوں کے این مطابق پوری کریں یہ ضروریات کیا ہے کہ ان کی جسمانی زینی اخلاقی ایمانی اور جذباتی پرورش کریں اور اسلامی اقدار کے این مطابق ان کی رہنمائی کریں ساتھ ماں کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے ہمسائیوں اور دوستوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور حسن عمل کا مظہرہ کریں تمام مظاہب نے ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دلائی ہے یہ بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے یہ ہمسائیوں کے حقوق کا ہمیں ان کا خیال کرنا چاہئے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمسائیوں کے حقوق کی اتنی زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے قرابتداروں تک پہنچ گئے ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے لازم ہے اور یہ ضروری قرار پایا لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم ہمسائیوں کا حقوق کا خاص کیار رکھیں ان کو تکلیف نہ دیں ان کو پریشانی نہ دیں ہم سے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو ہم اپنا عمل جو ہے نا وہ بہتر کریں یہ نہ کہیں کہ وہ نہیں کرتا تھے میں کیوں کرا میں نے کرنا ہے کیونکہ مجھے اللہ کا حقوق ہے اللہ اس کو بھی توفیق عطا کرے اگر خدا نہ کہاستہ ہمارا ہمسائیہ ہمارے سے اچھا سلوپ نہیں کرتا تو اس کا قطع یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اس سے اچھا سلوپ نہ کریں ہم اپنا حسن عمل جو ہے وہ ضرور پیش کریں